آج کی ویڈیو کا شرح جاتا ہے ان شریمان جی کے کمنٹ کو شریمان جی آپ کے کمنٹ کے لیے دھنیباد جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ بجاز علیانز لائف کے اشورڈ ویلد گول پلان کے ہر ایک آپشن کی ویڈیو پہلے سے ہی چینل پر ایویلیبل ہے اور آپ کی سبودہ کے لیے سب ہی ویڈیوز کے لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں باقی آپ ڈائریکٹلی لائف انشورنس پلیلیس چیک کریں گے تو بھی آپ کو لنکس مل جائیں گے ہیلو ایویون میرا نام ہے مطراش شرما آپ دیکھ رہے ہیں یو دریل تو شریمان جی کے کمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو یہاں پہ ریمائنڈر دینا چاہتے ہیں کہ بجاز علیانز لائف کے اشورڈ ویلد گول پلان کے ایکسٹرا انکم آپشن کے ساتھ میں جو پریمیم پیمنٹرم کے آپشن ہے وہ ہے پانچ جیسے کی پانچ سال سال آٹھ سال دس سال اور بارہ سال ڈیفرمنٹ پیریڈ کے دو آپشن ہیں ایک سال کا ڈیفرمنٹ پیریڈ لے لیجیے یا دو سال کا یعنی پریمیم پیمنٹرم کے بعد کتنے سال رکنے کے بعد آپ انکم پیریڈ چالو کرنا چاہتے ہیں انکم پیریڈ کے دو آپشن ہیں دس سال اور پندرہ سال اب شریمان جی نے کہا کہ انہوں نے ویرینٹ نمبر فور جو کہ ایکسٹرا انکم آپشن انہوں نے لیا ہے جو انکم بینیفٹ ملتے اس پر ٹیکس نہیں لگتا یہ اس کا انکلوڈک بینیفٹ بھی ہے اب انہوں نے کہا کہ دس سال کا پریمیم پیمنٹرم ہے دو سال پریمیم انہوں نے پی کر لیا ہے آگے اگر پریمیم نہ پی کریں تو کیا آپشن یہاں پہ ہو سکتے ہیں کیا بینیفٹ ان کو مل سکتے ہیں مچورٹی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں ایکسٹرا انکم آپشن کے ساتھ میں مچورٹی بینیفٹ نہیں ہوتا یہ چیز آپ جانتے ہو تب ہی آپ نے یہ آپشن لیا ہوگا ادھاران لے لیتے ہیں مال لیتے ہیں شریما نے ہیں جن کی آئیو 35 سال کی ہے اب دیکھیں میں یہ ادھاران لے رہا ہوں تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گئے یہاں پہ لیکن یہی طریقہ آپ کو فولو کرنا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کی بینیفٹ کیا ہوں گے شریما نے کی آئیو 35 سال کی ہے اشورڈ ویلت گول پلان کا ایکسٹرا انکم آپشن لیا دس سال کا پریمیم پیمنٹم لیا ایک سال کا ڈیفرمنٹ پیریڈ لیا انکم پیریڈ لیا دس سال کا سالانہ ایک لاکھ روپے کا پریمیم پی کر رہے ہیں تو آئیو کے انسار جو لائف کور کا ماؤنٹ ہو جائے وہ بارہ لاکھ روپے کا ہوگا یعنی کہ سم آشورڈ آن دیت جو کا منیوم یہاں پہ بارہ لاکھ روپے کر رہے گا تو ٹوٹل پولسی ٹم کتنا ہوگیا کس سال کا کیسے دس سال کا پولسی ٹم ایک سال کا ڈیفرمنٹ پیریڈ اور دس سال کا انکم پیریڈ اس کے انسار جو انکم فیکٹر ہوا وہ ایک سو چیانوے دسیم لف دو پانچ سونی پرتیشت ہو گیا سالانہ بیس پریمیم کا یعنی کہ دس سال کا پریمیم پیمنٹم اور ایک سال کا ڈیفرمنٹ پیریڈotionabetes کمپلیٹ کریں گے تو انکم پیریڈ چالو ہو جائے گا اب ایک لاکھ روپے کا سالانہ پریمیم ہے اس کا ہم ایک سو چیانوے دسیم لف ٹھیک ہے نا لیکن اب ہم یہاں پہ مالنے کی شریمہ نے دو سال پریمیم پی کیا اب یہ یہاں پہ پالسی کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو پلان کیا کہتا ہے پلان کہتا ہے گارنٹیڈ سرنڈر ویلیو فیکٹر جس کو میں نے جی ایس بی فیکٹر لکھا ہے کا گناہ ٹوٹل پیڈ اینولائزڈ پریمیم میں کر دیتے ہیں یعنی کی بیس پریمیم میں اس میں سے گھٹا دیتے ہیں جتنے بھی انکم بینیفٹ مل چکے ہو تو ہم نے یہاں پہ دو سال پریمیم پی کیا ایسا مانا ہے کہ شریمہ نے دو سال پریمیم پی کیا ایک لاکھ روپے ہر سال پی کر دو لاکھ ہو گئے تو ایسے میں جو گارنٹیڈ سرنڈر ویلیو فیکٹر ہوگا وہ تیس پرتیشت کا ہوگا تو دو لاکھ کا تیس پرتیشت نکال لیں گے سون نے روپے رہا یہاں پہ ریسیڈ انکم بینیفٹ تو ساٹھ ہزار روپے کا گارنٹیڈ سرنڈر ویلیو ہوگا ہے جو ان کو مل جائے گا اور پالسی گلوز ہو جائے گی باقی آپ کے پاس پالسی ہے تو پالسی بانڈ میں آپ گارنٹیڈ سرنڈر ویلیو فیکٹر آرام سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا جہاں پہ پیڈ اپ پالسی بینیفٹ مل سکتے ہیں جہاں پہ پیڈ اپ انکم بینیفٹ اور پیڈ اپ دیت بینیفٹ سامل ہو جاتے ہیں پیڈ اپ بینیفٹ نکالنے کے لئے پیڈ اپ فیکٹر کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ کیا کیا جاتا ہے ٹوٹل نمبر اوف پیڈ پریمیم کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے ٹوٹل نمبر اوف پیبل پریمیم سے تو ٹوٹل نمبر آف پیبل پریمیم کتنا ہے پلان میں دس سال کا تھا کیونکہ ہم نے دس سال کا پریمیم پیمنٹ ہم لیا اور کتنے سال پے کیا دو سال پے کیا یعنی کہ سالانہ پریمیم پے کر رہے ہیں تو دو ہی پریمیم پے کری تو دو کو ہم یہاں پہ دس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو سون یہ دسم لب دو ہمارا پیڈ اپ فیکٹر آ گیا یعنی کہ اب جو یہاں پہ لائف کور اماؤنٹ ہوگا یعنی کہ یہاں پہ جو لائف کور اماؤنٹ تھا سم اشورڈ آن دیت بارہ لاکھ روپے کا وہ اب پیڈ اپ سم اشورڈ آن دیت ہو جائے گا بارہ لاکھ میں ہم پیڈ اپ فیکٹر کا گناہ کر دیں گے تو دو لاکھ چالیس ہزار روپے کا سم اشورڈ آن دیت یہاں پہ ہو جائے گا یعنی کہ ترو آؤٹ دا پالسی ایٹم دو لاکھ چالیس ہزار روپے کا جیوان بیما کور ان کا رہنے والا ہے باقی جیسے ہی دس سال کا پریمیم پیمنٹم اور ایک سال کا ڈیفرمنٹ پیریٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ان کو پیڈ اپ انکم بینیفٹ ملنا چالو ہو جائیں گے جو کی آپ ایک لاکھ چیانوے جار دو سو پچاس میں گناہ کر دیں گے سونے دسم لب دو کا تو انتالیس ہزار دو سو پچاس روپے ہوں گے جو کی دس سال کے انکم پیریٹ کی دوران ان کو لگاتار ملتے رہیں گے باقی لائف کور تو بنا ہی رہے گا دو لاکھ چالیس ہزار روپے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ بینیفٹ کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں تو شریمان جی آپ کیا کریں گے جو گارنٹیڈ انکم بینیفٹ کا اماؤنٹ لکھا ہوا ہے اس میں آپ پیڈ اف ایکٹر کا گناہ کر دیں گے تو آپ کا اماؤنٹ نکل کے آ جائے گا کہ آپ کو کتنا انکم بینیفٹ ملنا ہے سرنڈر ویلیو فیکٹر میں نے آپ کو بتا جائے سٹارٹنگ کے ایئرز میں 30% ہی ہوتا ہے اور یہ آپ اپنے گارنٹیڈ سرنڈر ویلیو فیکٹر ٹیبل چیک کر لیں گے پالسی بوم میں وہاں سے بھی آپ کو پتا لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے دیر پوروک ویڈیو کو انتق دیکھا اس کے لئے بہت بہت دنیاواد بہت بہت آبار ایک چیز خود بھی سمجھیں دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ انشورنس ایک پروٹیکشن ہے پروٹیکشن کبھی ادوری نہیں لیتے جانکاری کلیئر تو اپنی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے